تو دوستو آجوں کے ساتھ دسمبر دوہزارتےئیس کی پیس میں دیش میں ایک سبی تازہ مکہ سمجھا لے کے آئے ہیں صرف آپ نے شریف فاورت خبر شروع کرتے ہیں انسی پر چینل کو آپ تک سبسکرائب نہ کیا تو فاورت چینل کو سبسکرائب پر دیں لائک کرتے ہیں تاکہ اسی طرح خبر آپ ہر روز دیکھ سکے جو پر شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر راشتری راجپورت کرنی سینہ کے سدستےوں نے جائپور میں سنگٹھن کے پرمک سکتیو سنگھ کی ہتیا کے خلاب بدوار کو سرکوں پر اتر کر آکروش ویکت کیا ہے راشتری راجپورت کرنی سینہ کے کارکرتاؤں نے بھوپال اندور اور جبل پور سمیت مدھے پردیس کے کئی شہروں میں ویروت پردشن کیا اب راجپورت سمودائی کا پرتنی دیت کرنے والے سنگٹھنوں نے گوگا میری کے ہتیا کے ویروت میں بھرسپتیوار کو مدھے پردیس میں بند کا وہاند کیا ہے کانگریس نے بدوار کو کہنے گرہ منتی عمیر شاہ کی پور پردھار منتی جوہالل نہرو پر کی گئی ٹپنی کو لے کر نشانہ سادھا ہے عمیر شاہ نے سنصد میں کہا تھا کہ جوہالل نہرو کی بھول کے کارن پاکستان کے قبضے والا کشمیر اسطیتھوں میں آیا کانگریس نے عمیر شاہ کے ٹپنی کو غلط بتایا ہے عمیر شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ نہرو نے تب یود ویرام کی گھوشنا کرنے کا فیصلہ کیا جب بھارتی سینہ جیت رہی تھی بھارتی انتہ پاٹی کے خراف تیار انڈیا گڑ بندن کی بیٹھک میں ہو رہی دیری پر نیتیس کمار نے سوال اٹھایا ہے پٹنا میں کاریکران کے بعد میڈیا کو سمبودیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کام آگے بڑے انہوں نے کہا ہے کہ خبروں میں کہا جا رہا تھا کہ بیٹھک میں شامل نہیں ہونے والا ہوں میں بخار سے پیت تھا ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سمبھو بھی نہیں ہے کہ میں بیٹھک میں نہ جاؤں بھاج پاس سانسد نشکان دوبے نے بدوار کو سنسد میں کہا کہ رائیستان اور چھتیزگر کے ویدھان سبح چنو میں کانگریس کے ہار کے بعد اب پارٹی کے پاس کوئی بھی پچھلا ورگ کا مکھ منتری نہیں بجا ہے دونوں ہی جگہ کانگریس کی بڑی ہار ہوئی ہے نشکان دوبے نے یہ بھی کہا ہے کہ دیوانگت پردھان منتریہ کانگریس نے تاراجیب کاندی نے 1990 کے دشک میں OBC آرکچن کا گروہت کیا تھا اس لیے کانگریس کو پچھرے ورگو کا سمتھن کرنے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے لوگ سبح میں جمہو کشمیر پورن گٹھن شنشودھن ویدھیک اور آرکچن شنشودھن ویدھیک پاس ہو گیا ہے کے نگرہمتی عمیشہ نے اسے پیش کیا تھا انہوں نے اس پر بھاشن دیتے ہوئے بتایا کہ ان ویدھیکوں کو منظوری ملنے سے جمہو کشمیر کی ویدھان سبح میں ورستاپیت کشمیری پنڈیتوں کو آرکچن ملے گا انہوں نے کہا کہ تین سیٹوں پر ویدھائیت منوریت ہوں گے دلی کے گیجریوال سرکار کنسٹرکشن کا کام کرنے والی لگ بھگ ایک لاکھ مزدوروں کو پانچ ہزار روپے کی آرثیق مدد دے سکتی ہے جہاں آپ کو بتا دے کہ سمہچار ایجنسی پی ٹی آئی کے ریپورٹ کے مطابق آدھیکاریوں نے بدوپار کو کہا کہ دلی سرکار لگ بھگ ایک لاکھ کنسٹرکشن مزدوروں کو آرثیق مدد دینے کی یوجنا بنا رہی ہے ریونت ریڈی کے بیان پر نیتی سرکار میں منطری اشوک چودری نے بھی کری پرتکریہ ویکت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ڈینے پر کٹاکچ کرنے والوں کا حشر دیش نے دیکھا ہے ریونت ریڈی کی کنٹھا کا کوئی علاستو نہیں لیکن ان کی جانکاری درست ضرور کرا سکتا ہوں بیہار میں اب ہجاب ویواد کی انٹری ہو گئی ہے کینجر راج منطری اور بیجے پی سانسد گیرارسی نے بڑا آروپ لگا کے ہوئی کہا ہے کہ بیہار کے اسکلوں میں بھی اب ڈریس کورڈ میں ہجاب کو شامل کرایا جا رہا ہے اور اس کا ویروت کرنے پر شکچوں کو تن سے سر جدہ کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے اس کے لیے انہوں نے لالو اور نیتیس کمار کو جمعیدار ٹھہرایا اور ویڈیو جاری کرتے ہوئے حملہ بولا ہے آپ نے خواب تو اتنے دکھا ہے مگر وہ بیچارے وہ خواب تو پورے نہیں ہوتے کشمیر کے لوگوں کے لیے جمعو میں کر کے دکھا یہ سرینہگر تو دور کی بات ہے سر اور آخر میں میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ الیکشن کب کروائیں گے چوبیس کا الیکشن تو آپ کروائیں گے آپ نے جریمینڈرنگ کر کے جریمینڈرنگ کر کے آپ نے کانسٹنسیز بنا دیئے وہاں پر مہر اب بھی آپ کو ڈر ہو رہا ہے آپ جمعو میں نہیں جیت پائیں گے بتا رہا ہوں آپ کو ویلی تو دور کی بات ہے ویلی تو مجھے یقین ہے کہ نیشنل کانفرنس اور سب لوگ نکال لیں گے جمعو بھی لوس کریں گے آپ آپ کے مارے ڈیل نہیں ہوئی ہے بول دیں گے ڈیل ہو گئی ہمارا حال تو لائلہ کا ہو چکا ہے ہم نہیں گئے بھی تو آپ لوگ مدیہ پردہ جیت گئے کیسا جیتی ہے میرے بغیر آپ مدیہ پردہ میں کنکلوٹ کر رہا ہوں میں کنکلوٹ کر رہا ہوں سر میں کنکلوٹ کر رہا ہوں سر یہ خامہ خانی تھی نیشکان کو عادت ہے چھڑ خانی کرنی تھی اب جواب مل گیا ان کو تو سر میں حکومت سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسمبلی کے انتخابات کب کروائیں گے اور آپ کیوں لداخ میں ان کو سیفٹی دے رہے ہیں آپ نے تین سو تر نکالا کیوں لداخ کا الیکشن تو اب ہار چکے ہیں وہاں پر لوکل باڈی کا تو فوراں آپ انتخابات کروائیے تاکہ وہاں پر جمہوریت بحال ہو سکے کب تک دلیس حکومت کریں گے اسی لئے میں دونوں بل کے مخالفت کرتا ہوں شکریہ سر جمہور کشمیر ریزرویشن ایمنٹمنٹ بل اور جمہور کشمیر ریو ایمنٹیشن ایمنٹ بل کی مخالفت میں کھڑا ہوں سر یہ دونوں بل ہمارے آئین کے خلاف ہیں اور دوسرا جو بل ہے سر جمہور کشمیر ریو ایمنٹمنٹ بل یہ ناصف ہمارے آئین کے خلاف ہے بلکہ ریپیزنٹیشن آف پیپل ایک نائنٹین ففٹی ٹو کے بھی خلاف ہیں سر یہاں پر کیونکہ وقت بہت کم ہے میں اس کم وقت میں اس ایوان کے سامنے اس بات کو رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس میں کہا گیا کہ جس پلیس پرسن کا جو دیفنیشن دیا گیا ہے اس میں میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ نائنٹین ایٹی نائن میں کارن میں کرنا میں پونچ میں رجوری میں جب فوج ہماری وہاں پر گئی تھی تو اٹھاویس گاؤں کے لوگ ہماری وطن عزیز کی سرزمین چھوڑ کر پڑوسی ملک میں چلے گئے اور آج تک دو ہزار ایک کا سنسس دو ہزار گیارہ کا سنسس یہ کہتا ہے کہ ان انہابیٹیٹڈ گاؤں ہیں کیوں نہیں ہم ان کے لیے پرویجن رکھ رہے ہیں اور اس کی رکھنا ضروری ہے اور جتنے وہاں پر گئے ہیں یہ مزفر آباد میں رہتے ہیں چالیس ہزار کے خریب اس میں صرف تین فیصد کشمیری ہیں باہت کے سب گجر اور پہاڑی ہیں انہوں نے ہماری فوج کو زمین دی اور آپ ان کو بھول رہے ہیں اور صرف انہی لوگوں کے لیے پرویجن رکھ رہے ہیں جو ان کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے سر کہ آپ نومینیشن کریں گے نامزد کریں گے کون نامزد کرے گا ایک عوام کی منتخف شدہ حکومت کی سفارش پر ایل جی نومینیٹ کرے گا نامزد کرے گا یا پھر دلی سے نامزد کریں گے تو آپ یہاں سے کنٹرول کر رہے ہیں یہ تو آئین کے خلاف ہے آپ تو جمہوریت کو سب ورڈ کر رہے ہیں عوام کا جو منڈیٹ ہے فیصلہ سب ورڈ کرنی کوشش کر رہے ہیں اور تیسری بات سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ آپ یہ ریزرویشن کیوں کرنا چاہ رہے ہیں کشمیری پنڈٹ کے لیے نام تو لیجئے کشمیری پنڈٹ کا اور اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بتائیے سیکیورٹی تھرڈ کشمیر میں ہے یا نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی تھرڈ نہیں ہے جب سیکیورٹی تھرڈ نہیں ہے تو پھر آپ نومینیشن کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آخر کیوں آپ تین سو ستر نکالنے کے بعد وہاں پر ہر مہینہ پاکستان سے دہشتگرد آ کر سرینگر میں گولی مارتے ہیں راجوری میں مارتے ہیں ہر مہینہ پانچ پانچ لوگ مرتے ہیں کیپٹن مرتا ہے حوالدار مرتا ہے لیفٹرنٹ کلنل مرتا ہے تو آپ کا کونسا نارمل سی ریسٹور کیا کچھ ریسٹور نہیں کیا آپ لوگ ہمارے سپائی مر رہے ہیں مگر آپ باجہ باجہ رہے ہیں کہ امن ہم نے قائم کر دیا تین ستر کو نکال کر سر جممو میں جممو کے دوگرہ لوگوں کا بہت بہت نقصان آپ نے کر دیا ایک سو بارہ رائس مل تھے اب صرف چھے رائس مل بچے ہوئے ہیں پتہیے آپ نے کونسا بڑا تیر مار دیا تین سو ستر نکال کر پورا پنجاب سے لوگ آ کر جممو کو ٹیک اور کر رہے ہیں وہاں کا پولیٹیکل اکویبر آپ نے ڈسٹرپ کر کے رکھ دیا چیمبر آف کامرس کے روز لوگ رہے ہیں سیکیٹیرٹ آپ منتخل کرتے تھے بھی ونٹر میں پورا جمو کی انڈسٹری کو آپ نے برباد کر دیا پورے ہوتل خالی ہیں تو اور آخری بات سر میں حکومت سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک آپ کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک کمرہ آپ نے بنایا ہے کہ بتائیے بھئے امبانی صاحب ہے ادانی صاحب ہے ٹاٹا صاحب ہے سب ہیں آپ نے ایک کمرہ نہیں بنایا وہاں پر مویز تو کہو روپیہ چاہو گئے